بسم اللہ الرحمن الرحیم فیپرز بہت سر پہ تھے کولگزوں بھی آف ہیں آپ لوگ کھر میں ایک تلکی سے کہہ دیں تو ایسی صورت میں ٹاریکٹر جنرل کولگز نے آن لائن کلاسز کا نکات کی رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں انشاءالت آتا رہا ہوں بھی فسٹیو فیسکس اور سیکلیو فیسکس کے جو بہت امپورنٹ ٹاپکس ہیں ان کے لیکچرز اسپیشلی پاس پیپرز کے ممکل سال پہ لائیں فیلحال تو میں سٹارٹ کر رہا ہوں فسٹیو فیسکس چپٹر نمبر ون ڈیمینشن جو بھی ایک بڑا اہم چپٹر ہے سمٹائم اس چپٹر سے پیپر میں ایم سی گیوز پیس کوششنز آتے ہیں اور سمٹائمیاں سے فورماکس کے کوششنز آتے ہیں چلیں پھر سٹارٹ کریں چپٹر نمبر ون دیکھیں چپٹر نمبر ون ڈیمینشن ڈیمینشن ہوتی کیا ہے ڈیمینشن کا مطلب ہر کس سنر نہیں ہوتا ڈیمینشن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیزیکل کانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں اور نان فیزیکل کانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں بیسی اس طوپک 가는ی Correct Chapter 2 measurement میں موجود ہے اگر آپ کو یاد ہوتا jsou فیزیکل کانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں ایسی کانٹیٹیز جنہیں آپ principle کر سکیں ایسی کانٹیٹیز جنہیں آپ نام سکیں Those quantities which can be major able is known as physical quantities For example, length, mass, time, speed, volume, force, etc. تو ایک اہم بات اگر آپ کے پاس کوئی بھی physical quantity ہے ٹھیک ہے تو اس کی unit ہوتی ہے اور اگر اس کی unit ہوتی ہے تو اس کی dimension بھی ہوگی But other end non-physical quantities کیا ہوتی ہیں ایسی quantities بھی ہوتی ان کو آپ میجر نہیں کر سکتے Those quantities which cannot be major able For example, feelings مسائلور پر آپ کا even rate آتا ہے میں آپ سے بوچھنا آپ کو کتنی ہوشی ہے آپ بولتے ہیں سر مجھے 8 kilo ہوشی ہے کیونکہ میری percentage 80 آئی ہے تو اس type کے words آپ use نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جب میں بلوں بیٹاچہ آپ کلاس میں لیٹ آئے ہو کیوں لیٹ آئے ہو سر میں روزانہ 10 kilometer لمبا خواب دیکھتا ہوں آج میں نے 12 kilometer لمبا خواب دیکھ لیا تو میں سوتا رہ گیا تو feelings کو express کر سکتے ہیں بہت feelings کو measure نہیں کیا جا سکتا تو جن quantities کو express کرتے ہیں ان کو measure نہیں کر سکتے انہیں ہم کہتے ہیں non-physical اور non-physical quantities کی نہ تو units ہوتی ہیں اور نہ ہی dimension ہوتی ہیں تو بات یہ ہوئی کہ physical quantities کے آپ کے ہیں those quantities which can be measure able is known as physical quantities but those quantities which can not be measure able is known as non-physical quantities تو میں نے بات ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی physical quantity ہو تو اس کی unit ہوتی ہے اور اس کی dimension بھی ہوتی ہے تو سوال یہ کہ dimension کیا ہے dimension of any physical quantity can always be expressed as combination of the fundamental quantities such as mass, length and time number one آپ کو اس کی پتا ہونے چاہیے یا تو unit یا پھر آپ کو اس کا پتا ہونے چاہیے formula فورنا پھر میں لکھا ہے distance تو آپ کو شاید یاد ہو distance کی unit کیا ہوتی ہے distance کی unit ہوتی ہے meter اور meter represent کرتا ہے اس کو length کو تو dimension کیا جائے گی اس کی L تو میں نے آپ سے کہا کہ جس چیز کی جو unit ہوتی ہے مطلب جو بھی quantity ہوتی ہے یا تو آپ کو unit بتا ہو یا آپ کو formula بتا ہو تو اس سے آپ بہت ثانی نکال سکتے ہو تو distance کی آپ کے پاس unit تھی meter تو اس کی dimension کیا کہ L آگئی اسی طرح ہم بات کرتے ہیں displacement کی displacement کی unit کیا ہے meter تو اس کی dimension بھی کیا ہوگی آپ کے پاس L ہی ہوگی اگر دو quantities کی unit same ہو تو دونوں کی dimension بھی سیم ہو سکتی ہے انگلہ area area کی unit آپ کے پاس ہوتی ہے meter square meter square تو اس کی dimension کیا ہوگی L square ہوگی اسی طرح سے کہ آپ بات کریں speed کی speed کی unit آپ بڑھ کے آ چکے ہیں meter per second meter show کرتا ہے اس کو length کو second show کرتا ہے time کو m meter meter جائے L second جائے T آگیا تو اس کی dimension ہوگی L over T اسی طرح سے اگر آپ نکالنا چاہیں dimension velocity کی تو وہ ہوتی ہے same وہی dimension ہوگی جو speed کی ہوگی وجہ جو unit آپ کے پاس speed کی تھی وہی unit آپ کے پاس کس کی ہے velocity کی بھی ہے speed کی روٹ ہوتی ہے meter per second velocity unit بھی کیا ہوتی ہے meter per second تو دونوں کی dimension کیا ہے L over T دونوں کی dimension کیا ہو جائے کہ آپ بس same آ جائے گی ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں اب آگے ہم باگ کرتے ہیں acceleration کی acceleration کی unit classmatic میں بھی پڑھ کے آپ آج چکے ہیں کیا ہوتی ہے meter per second square meter per second square meter شروع کر رہے جس کو لہنگ کو L second square T square تو acceleration کی unit تھی meter per second square اور اس کی dimension کیا ہوتی ہے L over T square اسی طریقے سے اب ہم بات کرتے ہیں force کی F equal to M اب force کی unit سے dimension نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں میں ایک کا فارملہ force کا force کو فارملہ کیا ہوتا ہے F equal to M A M شروع کر رہا mass کو ٹھیک ہے mass تو mass لے کے آئے گا M آئے گا acceleration explanation کی dimension آپ پیشن دکھا چکے L over T square L T minus 2 لگے L T minus 2 تو force کی dimension آپ کے پاس ہوتی ہے M L T minus 2 dimension کبھی رٹہ نہیں ماری ہے آپ کی اس کو ہمچھا سمجھا ہے اس کو سمجھیں کے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے اچھا تھی اگلی ہے it work torque energy kind energy ان سب کی unit same ہوتی ہے جیسے میں نے start میں کہا تھا اگر مختلف quantities کی unit کی same ہو اگر unit same ہو تو ان سب dimension بھی کیا ہوتی same ہوتی unit آپ یاد newton meter ہوتی مگر سکلاو joule بھی ہوتی ہے energy joule kind energy ہو potential energy thermal energy nuclear energy geothermal mlt minus 2 d l کیا ہے m s e l basis same power کیا ہوتی ہے add ہوتی ہے kya a l square t minus 2 to work ki energy ki unit t same t تو اس kre dimension کیا m l square t minus 2 اسی طریقے سے اب ہم بات کرتے کس کی power کی power to formula کی rate of doing work p equal to w over t work mlt t minus 2 یہ dimension ہم tic نکال چکری ٹھیک ہے اور time کی جا گئی t آگئی اب یہ t plus اوپر جائے گے اس کی power کیا ہو جائے minus 1 ہو جائے t minus 2 t minus 1 کیا ہو جائے minus 3 تو power کی dimension آب کے باز آئے mlt square dimension پہلے n جی کسی بھی form میں کن ہو same ہوتی ہے اب ہم نکال mlt square t minus 2 but اگر potential n formula mgh اس form سے نکال لیں گے تو اس dimension بھی وہ ہی آئے گی جو میں پہلے نکال چکہتا ہوں خیر potential n k form mgh m show kera mask 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 بجائے m g gravitational acceleration تو اس کے dimension کیا ہوتی ہے l t minus 2 h height l تو کیا آئے گا m ll l square t minus 2 تو potential n g dimension آپ کے پاس ہوتی ہے m l square t minus 2 چلیں جی آوے چلتے ہیں pressure stress یہ وو quantities ہیں جو class matric chapter number 10 properties و matter میں لکھے ہی first time flight quantity use name pretty pressure formula آپ کو یاد دیں force per unit area force formula ma exclamation sorry area to a area ویسے آپ کو یاد ہوگا ma dimension force dimension nikaal چکے ہیں m l t minus 2 previous topic area unit centimeter square dimension کیا آئے گی l square simple is square سے l cancel ہو جائے گا کیا بچائے l اوپر آئے گا تو کیا ہو جائے l minus 1 تو pressure یا stress کی dimension آپ کے پاس ہوتی ہے m l minus 1 t minus 2 force constant chapter number 8 wave motion and sound وہاں پہ ایک law hooks law یا spring mass system ki delusion آپ پڑھتے ہیں فارملا ہوتا ہے f equal to k x وہ k تھا اسے ہم force constants بھی کہتے ہیں اسے book constant بھی کہتے ہیں اسے spring constant بھی کہتے ہیں تو ہمیں اس وقت k کی dimension find k f equal to k x so k equal to f x fourth dimension ہمیں بتا ہے m l t minus 2 x show کرتا ہے distance کو displacement کو اس dimension ہو dh l l سے l kaart دیں گے کیا بل جگہ m t minus 2 اگلی quantity strain strain کیا ہوتا ہے strain change of length per unit or length ٹھیک length k dimension 1 length ہے یعنی اوپر بھی l l c l c 1 b c 1 to yad ki ratios ki dimension نہیں ہوتی jasay arc bus frame refractive index magnification the ratio between height of image and height of object ratios ki na to unit ہوتی جب unit نہیں ہوتی تو انki dimension bhi نہیں ہوگی ratios ki unit نہیں ہوتی اور 9 کی dimension ہوتی ہے تو dimension less یا لکھا جاتا ہے 1 ٹھیک ہے power of lens اگر unit یاد ہو کیا diopter but unit سے dimension نکالنا مشکل ہے تو میں نے آپ سے start میں کہا تھا کہ آپ کو اگر c b quantity کی dimension نکال نہیں ہو تو یا تو آپ کو پتا ہو ない چاہیے اس کا formula یا آپ کو بتا unit تو power of lens کا formula 1 over f reciprocal of focal length 1 کے بجائے 1 آجائے گا focal length dimension کیا l یہاں پہ آگیا l دوسری dimension کیا 1 y l اگلی wave length wave length زائف سے بڑھا length ٹھیک ہے اس کا mantar پہ wave length کیا meter جب unit meter ہے dimension کیا نکال گی l نکال ٹھیک ہے جی اب آگے چلھتے ہیں جی نا frequency frequency unit آپ پڑھ گیا چکے hertz vibration per second cycle per second frequency کو آپ سکھتے ہیں reciprocal of time period is known as frequency 1 2 2 2 inverse اگلا جی focal length focal length unit آپ کے لکھ ہی centimeter ہے کھے گئے اس کے dimension کیا آئے گی l جائے گی اچھا جی یہ تو سب آپ کے پاس تھی linear quantities اب ہم بات کرتے ہیں angular quantities کی یعنی جب بھی body object کسی بھی circular بات میں کسی بھی circular trajectory میں move کرتا ہے اب جو displacement ہوگا اقلاتا angular velocity ہوگی angular velocity اب acceleration اگر angular displacement بات کرتے ہیں angular displacement اگر displacement اگر یعنی شو کرتے ہیں theta اس کا formula s over r s show کرتا r length r show radius chapter no.4 motion into dimension میں موجود ہے s arc length length dimension l radius length l l c dimension 1 اگر displacement dimension کی l but angular displacement dimension ہوتی ہے 1 dimension less تو بچھے افسر یہاں confused ہوگے غلطی سے dimension لکھ 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 جب dimension less angular velocity rate of change of angular displacement angular displacement کو ہم شروع کرتے ہیں theta سے time کے بات t آگیا theta dimension آپ کو یاد angular displacement کی 1 t time کی t آگئی 1 bar t اس کو 1 number 5 کا angular momentum گم شروع کرتے ہیں L سے اس کا formula تا M V R M for mass P for velocity R for distance displacement or position vector M for mass M آج velocity L T minus 1 R جائے L آج dimension بنیں M L squared T minus 1 چیک جی چا چا یہ کچھ different quantities ہیں گو بھی آپ دیکھ لی جی لینے density یہ قدر density mass per unit volume جب بات کریں linear density کی اس کو پڑھتے mass per unit length density ہوگا mass per unit volume but linear density ہوگا mass per unit length length mass per unit length mass m length l linear density dimension m over m magnification ratio between height of image and height of object or ratio between q over p q kliyata image distance p kliata object distance to distance q dimension l p b distance dimension l l cancel میکٹر میں آپ بھی یاد کرتے تھے 6.6710 کی پاور مائنس 11 نیوٹن میٹر سکوائر پر کجی سکوائر اب اگر اس کی اپنے ڈائمیشن نکال لی گیا پہنے کے فارملا کو یاد ہونے چاہئے نیوٹن یونیورسل لاغ گرادیشن f اکلتو g m1 m2 اوار r سکوائر تو g برابر آئے گا f r سکوائر اپاون m1 m2 کے اچھا فور سے ڈائمیشن ہوتی ہے آپ کو اس m l t مائنس 2 r لینگ کو شکر ہے تو l سکوائر ہو جائے گا ماس ماس m m ایک m سے ایک m کر جائے گا صحیح تو بچے گا کیا اب یہ ایک m پلس کا تھا اوپا جا کے مائنس ہو جائے گا m minus 1 l سکوائر l l cube t minus 2 ایسی آ جائے گا ٹھیک ہے I hope کہ آج کا لیکچور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے انشاءالترہ اب نیکس ٹائم میں دیکھتا ہوں chapter number 2 chapter number 3 start kering thank you very much